بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اور میں اللہ تعالیٰ سے آج سب کی خیر و آفیت کے لئے دعا کو ہوں فرینڈز ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے میرے چینل بدلو خود کو سبسکرائب کر لیں دوستو اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس طرح ایک لڑکی اپنے گھر والوں سے موبائل خریدنے کے لئے بازید ہوتی ہے اور پھر اس موبائل سے کیے کہ میسیجز اور چیٹ کرنے سے اس کے ساتھ کیا ہوا اور اس کا کیا نتیجہ نکلا اس کے لئے میری آپ سے دروہاست ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لازمی واج کریں اس کے علاوہ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اس سے مستفید ہو سکیں لڑکی نے کہا کہ میرے پاس اپنا سیل فون نہیں ہے میرے تمام دوستوں کے پاس اپنے سمارٹ فون ہے اور کبھی کبھی میں صرف ان کے پاس بیٹھتی ہوں اور انہیں اس پر کھیلتے ہوئے دیکھتی ہوں وہ کول تصاویر بناتی ہیں اور فنی ویڈیوز دیکھتی ہیں فیس بک پر چیٹ کرتی ہیں جب وہ میرے سامنے اپنے فون دکھاتی ہیں تو میں بہت جیلس ہوتی ہوں لیکن میری سالگیرہ جلد ہی آنے والی ہے اس سے پہلے پہلے میں نے اپنے والدین کو باتوں باتوں میں فون ڈکھنے کے تمام خوائل کے بارے میں اشارہ دینے کی خوشش کی ایک دن ہم جب ہم باوچی کھانے میں ہوں ورک کے بارے میں باتیں کر رہے تھے تو میں نے کہا یہ آسان اور سہولت ہے کہ جب لوگ ہوں ورک کے بارے میں واتسٹر گروپ میں انگوپو کرتے ہیں اور میں اس آسانی اور سہولت سے محروم ہو رہی ہوں ایک اور دن ہم سب سوفے پر بیٹھے ہوئے تھے اور میں نے واضح توہ پر کہا اگر میرے پاس میرا اپنا فون ہوتا تو میں واقعی دیکھ سکتی تھی کہ دوسروں نے اضافی کریڈٹ کے لیے کیا کیا لیکن مجھے لگا کہ جیسے میرے والدہ انہیں سنی ان سنی کر دی ہو اس کے علاوہ میری سالگیرہ ایک ہفتے میں تھی لہذا مجھے انہیں سیدھے الفاظ میں بتانا پڑا کہ بس اگر وہ مجھے میری سالگیرہ پر کوئی توفہ خرید کر دیں گے تو وہ سیل فون کیونکہ میرے خیال میں یہ میری تعلیم اور میری معاشیتی حصیت کے لیے اہم ہے میرے والدہ نے اس کے جواب میں کچھ نہ کہا میری سالگیرہ سے ایک دن پہلے میں پر امید تھی جب میں گھر پہنچی میں نے دیکھا کہ میری والدہ اور والد صاحب دونوں کمرے میں سوفے پر بیٹھے ہوئے تھے اور ٹیلی ویڈن دیکھ رہے تھے میری ماں نے مجھے دیکھا اور مجھ سے پوچھا واہ آئے تم جلدی میں ہو کوئی اچھی خبر ہے کیا میں نے جواب دیا نہیں ماں میں اپنا ساتھی سیل فون چاہتی ہوں میں نے اعتماد و مضبوطی سے کہا میرے والد نے بغیر کسی ہکچکاہٹ کے جواب دیا نہیں کیوں میں نے ان سے پوچھا میرے والد نے کہا آپ ابھی تک ایک نوجوان لڑکی ہو آپ کو اپنی تعلیم پر توجہ دینی چاہیے اور بھی انہوں نے بہت کچھ کہا لیکن میں یہ سن کر اس قدر ڈی واسٹیٹڈ ہو گئی تھی کہ میں اب مزید سن نہیں سکتی تھی جنانچہ میں وہاں سے چلتی بنی اور اپنے کمرے میں اوپر چلی گئی میں نے دروازہ لوگ کیا اور اپنے بستر پر لیٹ گئی اور بے کابو ہو کر روتی رہی اگلا دن میری سالگیرہ کا دن تھا میں سالگیرہ منانے کے موڈ میں نہیں تھی ہر ایک نے مجھے سالگیرہ کا استعفہ دیا میں نے ان کا شکریہ ادا کیا میں نے دیکھا کہ میرے ماں باپ بڑی مسکراہت کے ساتھ میری طرف آ رہے تھے اور مجھے گفت باکس دیا میں نے سوچا کہ اس میں کتابیں ہوں گی لیکن جب میں نے کھولا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی یہ کوئی کتاب نہیں تھی بلکہ یہ ایک آئی فون تھا میں بہت چونک گئی میں بہت خوش تھی اور میں نے مضبوطی سے اپنے ماں باپ کو گلے لگا لیا اب انڈا لوگ تھانکس مدر اینڈ بادر وہ کہنے لگے اسے دانشمندی سے استعمال کرنا اور اپنی تعلیم پر بھی پوری توجہ دینا میں نے کہا جی میں ایسا ہی کروں گی اور پھر میں اپنے دوستوں کے ساتھ سیلفیاں اور گروپس لیتی رہی اور اپنی فیملی کے ساتھ اگلی صبح میں سکول میں فون لے جانے کے لئے بہت پرجوش تھی میں سکول گئی اور جوش و خروش سے اپنے تمام ہم جماعتوں اور دوستوں کو اپنا نیا آئی فون دکھایا وہ سب پرجوش تھے اور مجھ سے اپنا نمبر ان کے ساتھ شیئر کرنے کو کہا اور مجھے بتایا کہ مجھے ایسی ایپس داؤنلوڈ کرنی چاہیے جیسا کہ ویٹس ایپ فیس بک انسٹاگرام اور میں نے جو کچھ بھی انہوں نے بتایا وہ میں نے کیا پھر میری ایک فرینڈ نے مجھ سے ٹینڈر ایپ ڈاؤنلوڈ کرنے کو کہا لیکن یہ ایپ صرف 18 سال یہ اس سے اوپر کی ہے تو میں نے اس سے پوچھا کیا یہ محفوظ ہے اس نے جواب دیا جی ہاں یہ محفوظ ہے اس نے کہا کہ آپ اس میں جیلی آئی ڈی بنایا لڑکس ساتھ اس سے چیڑ کر سکتی ہو میں نے سوچا کہ ریلی یہ بہت اچھا لگتا ہے اور لطف اندوز ہونے والا ہے اس نے مزید کہا کہ میں بھی یہ کرتی ہوں اور واقعی لطف آتا ہے تو میں راضی ہو گئی میں نے ٹینڈر ایپ میں اپنی جیلی پروفائل تصفیر کے ساتھ بنائی اور پھر ریلی کچھ دیر بعد میں نے متعدل لڑکوں کے ساتھ بات چیت کرنا شروع کر دی جو مکمل طور پر سٹرینجر یعنی اجنبی تھے میں نے اپنے امتحانات میں تعلیم حاصل کرنے کے بجائے اپنے فون پر زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا شروع کیا ٹینڈر پر کچھ اجنبی پولائٹ تھے ان کے ساتھ خوب جیٹ کی اور مدے اٹھاتی اس کے بعد میں نے اپنے لطف کی گاڑی فیس بک کی طرح روانہ کی وہاں بھی خوب موج مستی کی اور دوستوں سے حلہ گلا کیا اور یہاں تک انسٹراغرام پر بھی میری تمام تصویر جو میں نے انسٹراغرام اور فیس بک پر اپلوڈ کی تھی ان پر خوب مجھے ہوت کمنٹس ملے اور کول لائک ملتے رہے یہاں تک کہ لوگ یہاں تک کہہ جاتے کہ آپ بہت سیکسی لگ رہی ہیں مجھے کال کرو یہ میرا نمبر ہے مجھے فلاں جگہ ملو آپ کو خوش کر دوں گا اتنے پیسے لے گی مجھے فون کرنا بس اس طرح کی چیزیں میں نے سوچا کہ میں نئے لوگوں کے ساتھ چیٹنگ میں مزا لوں گی لیکن یہ لوگ واقعی ہر وقت پریشان کن بھٹ کے رہتے ہیں اور دوسروں کی عزتوں کو پمال کرنے اور لوٹنے پر ٹلے ہوئے ہوتے ہیں لیکن سب لوگ ہی ایسے نہیں ہوتے ان میں بہت سے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں جو پوزیٹیو سوچ اور فیل کے مالک ہوتے ہیں سٹرینجرز کے ان میں نکھیز اور سستے تفسروں نے مجھے واقعہ تن متاثر کیا اور مجھے میری پڑھائی سے ہٹا دیا وہ کمنٹس ہمیشہ میرے دماغ میں گھونتے رہتے تھے مجھے اپنے ٹیسٹوں پر کم نمبر ملنے لگے اور میرے اساتذہ اس کے بارے میں شکایت کرتے رہے کیونکہ میں عام طور پر پڑھائی میں پوری نہیں ہوں تو میں نے اس کے بارے میں سوچا اور میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے فون کو اس طرح سمال نہیں کروں گی اور اپنے آپ کو پورا امن رکھنے کا بہترین طریقہ صرف ایک اہم چیز پر فوکس کرنا ہے جو کہ میری پڑھائی تھی جس پر فوکس کرنا ضروری تھا چنانچہ میں نے اپنی تمام آئی ڈیز سوشل میڈیا سے ختم کر دی فیق سوگوک پر اپنی پکچر اور دگر ایپس کو ڈلیر کر دیا ان کو ڈلیر کرنے کے بعد مجھے ذرا بھی افسود کی اور گم محسوس نہیں ہوا تھا دراصل میں نے بہت خوشی محسوس کی اور ان تمام افکار سے ازادی میں نے اپنے فون کو اپنے والدین کو واپس کر دیا اور انہوں نے مجھ سے یہ کرنے کی وجہ نہ پوچھی اس کے بجائے انہوں نے میری تعریف کی اور مجھے گلے لگایا اور مجھے اپریشیئٹ کیا مجھے بہت ازادی اور خوشی محسوس ہوئی جب انہوں نے مجھے گلے لگایا میں جانتی دی کہ میں نے صحیح کام کیا اس کے بعد میں پوراً اپنے کمرے میں چلی گئی اور اپنے آخری امتحان کے لیے خود کو تیار کرنا شروع کر دیا چونکہ میرے پاس صرف ایک مہینہ پڑھنے کو تھا میں نے اپنی پوری کوشش اور محنت کی اور اپنی پڑھائی پر فوکس کیا اور اپنے انتحان میں 88% سکور حاصل کی اگرچہ یہ بہترین سکور نہیں ہے لیکن میں اس سے خوش ہوں مجھے اپنی اٹھارویں سالگیرہ کے دن فون ملا لیکن میں اسے دانشمندی سے استعمال کرتی ہوں اور سچ پوچھے تو میں با مشکل ہی اسے ٹچ کرتی ہوں میں صرف نئی فائیٹس بکس اور ڈاکومنٹس کو ڈانلوڈ کرنے کے لیے فون کو یوز کرتی ہوں اس کے علاوہ سکول کے پروجیکٹس کرنے کے لیے اس کو صرف یوز کرتی ہوں دوستو ایسے لڑکے اور لڑکیاں کامیاب ہوتے ہیں جو اپنے سیل فون کا پوزیٹیو یوز کرتے ہیں اگر کسی وجہ سے نیگٹیو یوز کر پی لیں تو وہ دوبارہ اپنے آپ کو سمجھا کر اور سٹرونگ ڈیٹرمنیشن کر کے واپس پلٹ آتی ہیں اس طرح موبائل اور انٹرنیٹ کا پوزیٹیو یوز کر کے اپنے مستقبل کو روشن کرتے ہیں دوسری طرح اگر یہ لڑکی جیسے پہلے اس کا نیگٹیو یوز کر رہی تھی ایسے ہی اگر کرتی رہتی تو ایک وقت ایسا آنا تھا جب وہ اپنے عزت اور مستقبل دونوں سے ہاتھ دھو بیٹھتی اس کے علاوہ یہ لڑکی اپنی فیملی کی عزت و عبرو کو بھی خواب میں ملا چکی ہوتی ویرز اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز اسے دوستوں سے شیئر کریں اور اسے لائک اور کمنٹ کریں اس کے علاوہ اس طرح کی مفید ویڈیو کو دیکھنے کے لیے میرے چینل بدلو خود کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بنیو بیل کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ حاصل کر پائیں